ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ کشمیر کے کسان بھائی اسی طرز پر ریشم کی کھیتی کر رہے ہیں اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ کچھ الگ کرنے کے لیے کئی بات ہمیں تھوڑی سی سوج بوجھ کی ضرورت ہوتی ہے کشمیر میں اس بار شہتود کی بم پر فصل ہوئی ہے اس سے شہتود کسانوں کو اچھی آمدنی بھی ہوئی ہے شہتود کی فصل کے بعد اب شہتود پر ریشم کی فصل لینے کے لیے ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کسانوں کی مدد کر رہا ہے ریشم پیدا کرنے والا کیڑا شہتود کے پیر پر ہی زندہ رہتا ہے اور اسی پر بچے دینے کے لیے کوکون بناتا ہے یہ کوکون وہ اپنے لا سے بناتا ہے جسے خالی ہو جانے پر اوبال کر ریشم پرابط کیا جاتا ہے اگر ساٹھ ہزار کیڑے ایک فارمر ہیئر کرے گا اس کا مطلب ہے اس کو کم سے کم ایک کونٹل گنچا پائدہ ہوگا ایک کونٹل گنچا پائدہ ہونے سے اس کو تقریباً تیس سے چالیس ہزار آمدنی آئے حالانکہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے جتنا دیکھنے سے لگتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس میں کسانوں کو آمدنی بھی اچھی ہو رہی ہے اس کام میں لگے کسانوں کا کہنا ہے کہ سرکاری بھی بھاگ سے ملی ٹریننگ سے وہ اچھا کام کر پا رہے ہیں اس میں ہم دن رات اس میں لگا ہو ہوتا ہے خاص پر اس میں خیال ہونا پڑتے ہیں جب بارش ہوتے ہیں اس میں سٹور کرنا پڑتے ہیں وہ پتے شہتود کے پتے سٹور کرنا پڑتے ہیں ٹیمپیجر مینٹین کرنا پڑتا ہے اس میں ہماری لیف کالٹے آشی ہونی چاہیے ہم بہت محنت سے پتے لاتے ہیں سکھاتے ہیں ڈرائے کرتے ہیں پھر ان کے چاپنگ کرتے ہیں اس کو پھر دیتے ہیں ان کی اڑو محیہ کرائی گئی ہے جس سے ان کا کام اور آسان ہو گیا ہے ظاہر ہے جمہو کشمیر کے لوگوں کا جب روزی روٹی کا سادھن ملے گا تو انہیں بہکانا آسان نہیں ہوگا محیہ کرتے ہیں